بسم اللہ الرحمن الرحیم وجہت اگن اور ہم لوگ آج جو ڈسکس کریں گے ٹاپک that is بیک پوپگیشن اور ہم لوگ جو نیٹ بکس ہیں وہ کیسے بناتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس سے پہلے تھوڑا سارا ہم پیویس کانسپٹ سے چیزوں کو پک کریں تو ہم نے بات کی تھی کہ جو پرسپٹرون ہے اور اس کا جو ہم نے بات کی تھی لینے سپریٹی بلٹی کی آئیڈیا تھا جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے دیکھ سنگل نیرون ہے اور اس کو ہم اس طرح کا ایک ڈیٹا پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ ڈیٹا ہے یہ اس کی نون لینیر ڈیٹا ہے جو کہ اس کیسے میں ایک زور کو رپیسنٹ کر رہا ہے اگر میں یہاں پہ لینے سپریٹی بلٹی والا جو آئیڈیا اپلائی کروں تو اگر آپ یہاں دیکھیں جو ہم نے ایک قسم کی اس کی گراف پیسٹ جو بنائی ہے ہم یہاں پہ کبھی بھی سنگل لائن سا طرح نہیں کر سکتے اس کو سول کرنے کے لئے we need at least two لائنس لینیر جو کلاسکشن لائنس ہیں وہ چاہیے ہوں گے ہمیں اور پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی پہلے کہ جو ایک نیرون ہوتا ہے سنگل وہ ہمشہ کیا کرتا ہے آپ کو ایک لینیر سپریٹی بلائن پروائیڈ کرتا ہے اب اس طرح کا سلوشن کیا ہے اس طرح کا پھر سلوشن میں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں ایک سے زیادہ نیرونس رہی ہیں اور ان کو ہمیں ایسے کمبائن کرنا ہے کہ وہ ہمیں ایک سنگل آٹپوٹ دیں وہ سنگل آٹپوٹ ہے وہ سمہاو ایک زور کا جو data set ہے اس کے ساتھ وہ کیا fit ہوا ہو اس پوائنٹر ویو سے ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈیزائن کرتے ہیں ملٹی لیئر فیڈ فاروڈ نیرل 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 اچھا اب اس میں جو آئیڈیا ہوتا ہے حفظ ملٹی لیئر فیڈ فاروڈ نیرل 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 نیکفوکس کا اس میں ہم ڈھو寝 رونس کو ڈسٹریبوٹ کرتے ہیں ملٹیپل لیئر تو کہنا کہ اس سے ہم انپٹا آ رہے ہوگی پھر جو لرننگ کے پوائنٹر case اس پر پچھتے ہیں اس کیس میں ہمیں if نیرل جسے ہوا دو نیرل 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 جیتے ہیں little lines years so آپ کو circulating چاہیے ہیں جنہوں نے ایک چیز کو لرن کرنا ہے اور پھر آپ کو ایک لیئر چاہیے جس میں آپ تمام لیئر آنس کی آپ کو لیئے کمبائن کر کے ایک سنگل آرپوٹ کے طور پر ریپیزنٹ کر رہے ہیں جو کہ تو ملٹی لیئر جو کوئی سفریٹ فارورڈیو نیٹفکس ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ٹیکنکلی تین لیئر بن جاتی ہیں انپوٹ آرپوٹ ہیڈن اور ہیڈن لیئر ہے جس میں لرننگ ہو رہی ہے بسیکلی وہ لازم بھی نہیں ہے کہ ایک ہی ہو وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں تو ہوتا کیا ہے بسیکلی ہمارے پاس کہ ہم دیکھیں گے واپس اگر کوئی دو نیونس گیون ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے اگر ان کو جیسے ہم نے بات کی یہ دو نیونس ان سے ہیں یہ ایک اس لائن کو لنگ کر رہا ہے اور لیٹ سے ایک اس لائن کو لنگ کر رہا ہے میں یہ بہت ٹریکل بات کر رہا ہوں اس وقت ٹریکل کرتے وقت ہوسیتا ہے کہ جو سلوشن میں دو نیونس نہ ریکوائیڈ ہوں تین ریکوائیڈ ہوں یا چار ریکوائیڈ ہوں بہرحال انیویس لیکس اس لیونس تینگ تو اب کیا ہوگا کہ ہمیں ان دونے نیونس کو کیا کرنا ہے کمبائن کرنا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بسیکلی آپ کا جو نیٹ ورک ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ دو نیونس اس میں لنگ کر رہے ہیں یہ والے اور دو یہ جسے دو نیونس ہیں یہ لنگ کرنے کے بعد ان کی جو پاسیبل سنگل آٹپٹ سے کمبائن ہو کے ہمیں ایک سنگل آٹپٹ مل جائے گی جو کہ اس ڈیٹا کو رپیزن کر رہے ہوگی اچھا اب جو چیز انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں نیونس نے بسیکلی انفرمیشن جو پک کرنی ہے وہ کہاں سے پک کرنی ہے ایکس ون سے اور ایکس ٹو سے پک کرنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سمہاو ہمیں یہ جو دو نیونس ہیں مصال کے طور پر ان کو ہم نے ایکس ون بھی دینا ہے ایکس ون کی ویلی اس کے پاس بھی جا نہیں ہے اسی طریقے سے ایکس ٹو کی ویلیو اس نیون کے پاس بھی جائے گی اور اس نیون کے پاس بھی جائے گی اس کا مطلب ہی ہوا کہ یہ جو ایکس ون ایکس ٹو ہیں یہ بھی represent کر رہے ہیں ایک قسم کے انپوٹ لیئر کو اور جو ان پوٹ لیئر میں میرے پاس ایک ایکس ون ایکس ٹو جب ان سے ہیں وہ ڈریکلی اس سورس کے ساتھ گئے ہیں connected ہیں تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ ہمارے پاس یہ دونوں بھی نیونس ہیں جو کہ اعضی کنشنگ طور پر اٹ کریں تو مطلب ہی ہوا کہ ہمارے پاس x1 x2 آگیا اور ان کو بھی ہم نے جب کمبائن کیا جیسے بھی آپ سے بات کر رہا تھا اس طرح سے تو یہاں پہ x1 x2 بھی آپ کے یہ نیرونز ہیں بٹ ایسی نیرونز ہیں جو کہ linear in nature ہیں ان کے پاس جو بھی ویلیو آئے گی x1 کی وہی ویلیو کیا ہو جائے گی ہمارے پاس اسی نیرون کی آٹپوٹ ہوگی which means کہ انپوٹ لیئر کے اوپر ہم کسی قسم کا وہ جو پروسسنگ ہوتی ہے ایکٹویشن فنکشن ویلیو وہ نہیں کرتے ہیں ہم بس سیمپل کیا کرتے ہیں اس کو ادھر بفر طور پر کام کرتے ہیں جو ویلیو آتی ہے وہ آگے فاورڈ ہو جاتی ہے which means کہ اس کے اس میں x1 x2 ہمارے پاس x1 x2 سے as input آ رہے ہوں گے اور اب ہمارے پاس جہاں پر جو total neurons ہوگے وہ کتنے ہوگے اس example کے اندر total ہمارے پاس 5 neurons ہوگے اور میں نے ان کو neuron 1,2,3,4,5 کر کے label کر دیا ہم لوگ جب اس کو process کریں گے تو ہو یہ رہا ہوگا کہ x1 جونسہ ہے یہی کیا ہو رہا ہوگا اس neuron کی output بن رہا ہوگا as y1 let's say اگر میں کہتا ہوں اس neuron کی output y1 ہے اور اس neuron کی output y2 ہے which means کہ یہی x2 اس کا کیا بن رہا ہوگا y2 بن رہا ہوگا it means کہ اس case میں y1 جونسہ ہے وہ x1 ہے اس case میں y2 ہے وہ basically آپ کا x2 ہے اور اس کے بعد پھر جو network ہے وہ اسی ویسے بیہیف کرے گا جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ہر neuron اپنا اپنا کیا کرے گا inputs کو لے گا weights سے multiply کرے گا activation نکالے گا اور اس کے بعد کیا کرے گا output نکال کے forward کر دے گا جو case کی اس میں کیا ہوگی y3 ہوگی اس case میں بھی same process جلے گا اور اس کی output کیا ہو جائے گی y4 and similarly y3 y4 اپنے weights سے multiply ہو کے اس میں add ہو کے activation function بزینے کے بعد یہ اپنی کیا کر دے گا output 5 ڈی کال دے گا basically یہ جو output 5 ہے یہ ہمارے basically اس کوئی network کی کیا ہوگی final output ہوگی actually so this means یہ سے ہمیں بات کی تھی کہ سارے کو ہم labeling کریں تو یہ ہمارے پر input layer ہے hidden layer ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور اس case میں یہ ہمارے پاس output layer ہے اب دیکھتے ہیں کہ back publication اگردت ہمیں ہے ہمارے پاس let's say ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں network کو اس کے اندر یہ جو دو تھرہ کے نام میں یہاں بولے ہیں multi layer feed forward اور ہمارے پاس آگے آگے میں نے بات کی back publication کی basically ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہم نام دے رہے ہیں multi layer feed forward کا یہ نام دے رہے ہیں اس کے architecture کی basis کے اوپر architecture ہے وہی بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس multiple neurons ہیں جا رہی ہیں مگر جب ہم اس کو learn کرنے کی بات کریں گے تو learn کرتے وقت اس network ملٹیپل type of algorithm استعمال کر سکتا ہے مثال کے طور پر اگر میں جو common most common use ہے وہ back application ہے تو ابھی ہم ترسے کہ back application کیا سا کام کرتا ہے تو پھر میں کہوں گا کہوں گا کہ میں multi layer feed forward network network استعمال کر رہا ہوں based on the architecture اور جو میں اس پہ learning algorithm استعمال کر رہا ہوں وہ let's say back application ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں multi layer feed forward ہی ہم آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ multi layer feed forward کو learn کروانا ہے تو back propagation algorithm ہے وہ کیسے کام کرتا ہے once again back propagation algorithm جو انسا ہے یہ actually جو perceptron ہے اسی concept کو آگے لے کے چل رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ فرق کہاں پہ آتا ہے تو let's assume this thing کہ ہمارے پاس دو inputs آ رہی ہیں ٹھیک ہے جی اور ان inputs کو ہم نے کیا کیا ہے کہ اپنے neuron 1 neuron 2 کے ساتھ جوٹ دیئے جیسے ہم نے پیچھے بات کی تھی یہاں پہ x1 x2 ہمارا source ہے اور اس کے ساتھ جو کپل کیا ہے وہ input layer کے جو 2 neurons 1 2 اچھا پھر ہمارے پاس کیا ہوا let's assume this thing کہ hidden layer کے انتر 3 neurons ہیں it means کہ ہم in neurons کو ایک اس لے سے کھا کرے ہوں گے کھنٹ کرے ہوں گے شاریو تو اب ہم نے دیں کیا کہ ہم نے neuron 1 کو 3 neurons کے ساتھ کھنٹ کیا ہے hidden layer کے اور 2 کو 3 کھنٹ کیا ہے آپ کے پاس hidden layer کا ہے once we have connected ہم پھر کیا کریں کہ ہم output layer کے neurons لیں کیونکہ working سنجھانے کے لیے میں نے کیا کیا یہاں پر 2 neurons دیرہی ہیں output layer میں تاکہ ہمیں idea ہو جائے back application کیسے behave کرتا ہے کیونکہ ہمارے پاس output layer کے اوپر number of neurons زیادہ ہو سکتے ہیں depending on total number of classifying outputs کتنی ہے let's assume this thing that we error compute کرنے کے لیے میرے پاس یہاں پہ 2 target values ہوں گی ایک target value associate ہوگی neuron 6 کے ساتھ اور دوسری target value associate ہوگی neuron number 7 کے ساتھ اور پھر ہم نے ان کو بھی کیا کیا اسی طریقے سے net کر دیا ہم نے نیرون 3 کو دونوں کے ساتھ 4 کو دونوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لگ weight سے label کر لیتے ہم کہتے جی جو weight variable represent کر رہا ہے synapse کو between neuron 1 and neuron 3 1 and 3 تو ہم نے اس کو کیا label کر دیا neuron 1 3 جو بتا رہا ہے کہ this is weight from source neuron 1 to target neuron 3 اس W 46 ہو جائے گا دیکھیں ہم نے جن سا ہے وہ label کر لیا ہے 23 ہو گیا یہ 14 24 ہو گیا 15 ہو جائے 16 25 ہو جائے 36 ہو جائے ہمارے پاس 46 56 weight 37 ہے 47 ہے 57 ہے ہم نے ان کو label out کر لیا تا کہ ہم کرتے وقت آسانی ہو جائے تو اب ہمارے پاس یہ جو respective weights ہیں ان کے label بھی بنا لیے یا ہم لوگ variables بنا لیے اب کیا ہوتا ہمیں پتہ ہے کہ جو neuron کام کرتا تھا اس میں ہم کیا کرتے تھے activation نکالتے تھے یہ آپ یہاں پر دیکھیں اور پھر ہم کیا کرتے تھے وائ output کمیوٹ کرتے تھے with the help of activation function یہاں پر ہم جو function use कریں گے activation function وہ ہمارا sigmoid ہے اس کے اندر a آپ کا equation level ہے جو یہاں پہ یہاں سے آپ پہ سا رہا ہے اور یہ lambda ہے یہ ہمارا basically tuning کے لئے ایک variable ہے جس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں sigmoid rate کہہ رہے ہیں یہ کوئی بھی small fraction of value ہو سکتی جو کہ آپ determine کر سکتے ہیں جس طرح بھی ہے تو ہم لوگ 10 portion of a بھی لے لیتے ہی نہیں lambda divided by 10 کیا اور ہاں جو value آئی sorry 8 by 10 کیا جو value آئی وہ ہم نے کیا کر دیا lambda percent کر it could be any means ٹھیک ہے بہر ہم ہمیں ہمیں یہ acquisition function ہے sigmoid ہم یہ use کریں گے اسے output y آج آج پھر ہم error calculate کرتے ہیں اور پھر accordingly weights کرنے کے بعد چیزوں کو لے آگے چلتے ہیں پہلا step پھنتا ہمارے پاس that is to compute activation level compute کرنے کے لئے ہم کیا جبتے تھے اب ہمارا کام ہوگا پہلا وہ کیا ہوگا یہ پر دیکھیں اپلیس کہ ہوگا کیا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی پس پر اندر تو ہم نے پہلے کوئی بھی ایک نیران تھا ہمارے پاس اس کا ہم نے پہلے activation نکالا پھر ہم نے output نکالی پھر ہم نے learning error نکالی ویٹ نکالی اب کیا ہوگا کہ ہم first go میں جو ہمارا feed forward ہے first go ہے وہ ہمارا feed forward ہے آپ error سو دیکھ بھی سکتے ہیں اس میں ہم input layer سے لے کے all the way to output layer تک جائیں اور دو کام ایک ساتھ کریں activation level ہم compute کریں میرا mouse کو دیکھیں اور ساتھ میں ہم کیا compute کریں ہمارے پاس جو ہر neuron کی جو corresponding output بنتی ہے using what this sigmoid activation function ہم اس کو استعمال کریں پہلے ہی first run کے اندر تو دیکھیں کیا ہو رہا ہوگا ہمارے پاس simple mathematical questions ہیں depending on اور پیس یہاں بات رزیم رکھے گا جس ہم پہلے بات کی تھی تمام جو weights کی values ہیں شروع میں ہم randomly ہوئی ہے ٹھیک ہمیں x1 x2 value data set سے chary ہوگی تو we are good to run this step of feed forward اور ہم نے کیا کی ہے جس ہم نے بتایا تھا x1 یہاں پہ basically جو سا ہے وہ جب pass ہوگا neuron میں تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا as y1 بن sign ہو جائے گی which means کہ ہمارے پاس input layer access تو اس topology میں خاص کام نہیں کرنا ہے تو اس کے buffer طور پر اٹڈ کرنا ہے data set کو اور آپ کے network کی جو hidden layers ہیں ان کو تو which means کہ یہاں پر تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا but اب کیا ہو گا اب یہ y1 ہے ہمارے پاس اور y2 جو آگے ہیں اب ہم یہ کریں گے کہ اس y1 کو network کے اندر broadcast کریں گے کام ہوگا کہ پہلے y1 ہے یہ جائے گا y1 کیا کرے گا یہ w13 سے گزرتا ہوا جائے گا ٹھیک ہے تو کیا ہو گئے یہ پہ multiply ہو گئے اس کا مطلب ہی ہوا کہ neuron 3 کی output نکالنے کے لیے ہم نے کیا کیا y1 کو بھیجا y2 کو بھیجا اور دونوں جو سے ہیں یہ ویٹ سے کیا ہو رہے multiply ہو رہے ہ اس کو دی ہاں پہ جو term بنی بنے گی اس کے activation نکالنے کے لیے وہ کیا بنے گی وہ یہ بنے گی y3 is equal to y1 into w13 plus y2 into w23 جیسے ہم نے پہلے پہلے دیکھا تھا پہ سپرون کے اندر کے ہر input جن سی ہے neuron میں آنے والی وہ آپ نے corresponding weight سے multiply ہو کے پھر وہ sum ہو جاتی ہیں تو اب یہ پر کیونکہ ہم نے ساتھ ہی نکالنا ہے activation function بھی apply کر دینا output نکال 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 کیا ہم نے اس function میں پاس کیا f a3 پاس کیا اور یہ پر ہم پس کیا آگیا یہ والا activation y2 جن سے ہے اس case میں kis multiply ہو گا ہمارے پاس w24 سے اور ہمارے پاس get up بھن کی دونوں add کی ہمارے پاس کیا آ جائے گی activation level آ جائے گا اس activation level کو ہم نے پاس کیا کس کے اندر activation function میں پاس کی ہے جو کہ اس case پھر سے کیا ہے sigmoid function ہے اور ہمارے پاس اس کی آ جائے گی output w4 آ جائے گی تمہیں دلی ہم نے 5 کے لی بھی کر دیا اب ہمارے پاس hidden layer کے اندر ہمارے پاس اچھے خاصے جن سے ہیں وہ سوری تمام neurons کے y3 y4 y5 available ہو جی اب ہم پھر یہ کام کریں کہ y3 y4 y5 neron 6 کے اندر اپنے weight سے multiply ہو کے جائے y4 یا اپنے weight سے multiply ہو کے جو کہ is case me w36 y5 جائے اپنے weight سے multiply ہو کے neron 6 کے اندر جب یہ تنیو terms ہوں گی تو ہمارے پاس کچھ output یہ بن جائے گی y3 into w36 y4 into w46 or y5 into 5 6 activation level نکلا ہے اس activation level کو لیا اور ہم نے کہا pass کر دیا اس activation function to y6 output ہمارے پاس کیا آجائے گی یہاں y6 output آجائے لیکن یہاں پہ output layer پر آکے ہم مارے کی لابا function لے سکتے ہیں as far as they are giving your continuous as far as they are ہم کیا y3 multiply ہوا اپنے weight سے y4 multiply ہوا اپنے weight سے y5 multiply ہوا اپنے weight سے جو respectively کیا ہوں گے 3 7 4 7 ہے اور اس لئے کیا ہمارے پاس 5 7 ہو جائے ہمارے پاس کرنے کے بعد acquisition level آگیا اور ہمارے پاس mod apply کر 5 7 output آگئے so کیا اب کیا ہوگا اب ہم یہاں سے backward جائیں گے یہ ہمارا back propagation ہونے لگا ہے اس میں کیا کریں گے error کو back propagate کریں گے یہاں پہ سمجھ ہوگی بات ہے یہ ہے اگر ہمارے پاس یہ network ہونا ہوا ہے جیسے اس case میں تو output جو ہمارے پاس layer ہے اس پہ کے لئے دو لوگ کے لئے ہمارے کونے 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 آویابل ہوں گے بٹ hidden layer کے لئے کوئی ٹارکٹ نہیں ہوگی تو پھر hidden layer کے لئے رانس کے ایران ہم کسے compute کریں تو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دو تین لوگ کھڑے ہیں اور اس کو ایک باوز چلتی اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں سے بات ٹرل ہوتے اچھے خاصی بگڑ گئی ہے which means کہ یہ اور یہ دونوں کے ہیں hidden layer کے نیران ہیں اور اس نے کہا سر آپ نے کہا میں کوئیز نہیں لوں گا میں نے کہا میں نے تو انٹرور کہا تھا اس علیو کہا تھا میں کوئیز لوں گا نے یہی بات آگے پھاروڑ کی ہو مگر یہاں پہ گروڑ کہا پہ ہوئی ہے اس اور اس کے دونوں اب یہ غصے پہ جائے گا اور آگے 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 دیکھیں اصل میں تو کچھ transformation ہوئی ہے وہ کہاں پہ ہوئی ہے اس ہم لیں نکالنے کے لئے کہاں تک اگر درمیان میں دو لیئر اور بھی آرہی ہیں تو وہ بھی ایسی ہوگا کہ اپنی سی پیویس لیئر کہے گا اور پیش پیش کہے ساتھ نکٹریٹ تو اب ہم کیا کریں اب کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں دونوں کے لئے کوئی ٹارجٹ ویلی سپر سے کیون ہوں گی 6 اور 7 کے لئے ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے ایرر کرنے کرنے کے لئے اب ہم کیا کرتے ہیں دیکھ ایرر کروشن کا ہمارے پاس جو فارملہ بنے گا وہ کیسے بنے گا وہ اس یہ ہوگا کہ ہم لوگ ہم یہاں پر t-mice y سمالنے کریں گے یہ پوری کی پوری ایک ڈیفرینشل ایکویشن سولپ کنے کے بعد فارملہ ڈرائیو ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر میرا purpose آپ کو فنکشن بتانا ہے ایکویشن الگویشن کی رہی دن دی mathematical derivation میں یہاں پر فارملہ ہیں جو کے آئے ہوئے ہیں میں وہ لکھ رہا ہوں تو جو فارملہ ہے اوٹپوٹ لیئر کے نیرون کے لئے جیسے یہاں پر اس case میں ہمارے پاس جو نیرون ہیں وہ 6 اور 7 ہیں ان کے جو corresponding errors بنتے نہ بھی ہوا کہ جب میں نکال نیرون 6 کا تو میں کیا کروں گے یہاں پر T وہ نیرون کے ساتھ associated ہے let's say وہ T6 ہے تو یہاں Y جہاں استعمال ہو رہا یہ کون سا ہے یہ نیرون 6 کا Y ہے جو اس کی output ہے پھر which means کہ نیرون 6 کا نیرون نکال دیکھتے یہ فارمولا بن گا ایسی کہ یہ T6 ہے یہ associated target value ہے جو کس کے ساتھ associated ہے نیرون 6 کے ساتھ associated ہے آپ اس کو T1 T2 بھی کہہ سکتے ہیں لیبننگ سے کوئی پڑتا ہی تو ہم نے میرے تی 6 صرف اس لیے پہ لیبن نیرون 6 کے ساتھ حسوس ایسی نکال لیے کس لیے نیرون 7 کے لیے نیرون نکال نیرون 7 1 1 7 simple mathematical questions جمع تطریق ہو رہی ہے جو بھی آگے پاس output آئی 6 7 وہ ہم اس equation ت put کریں گے اور ہم پر ٹارگٹ مہا پاس نیرون 6 اور نیرون 7 کی کیا ہو جائے گی using target values ہمارے پاس ان کے respective errors ہیں وہ calculate ہو جائے گے اب کیا ہوگا جو fund ہے وہ یہاں start ہوتا ہے کہ جو error ہے وہ back appropriate ہوگا کیونکہ نیرون 3 کے پاس target value ہے کوئی نہیں 4 کے پاس 5 کے پاس نہیں مگر نیرون 6 کے اندر جو error آیا ہے وہ جو error ہے وہ نیرون 3 کی ورہ سے آیا ہے وہ آپ کے پاس نیرون 4 کی ورہ سے آیا ہے اب کیا ہوگا کہ نیرون 3 کی ورہ سے error کس کس میں آیا 6 میں آیا 6 اور 7 دونوں کیا کہیں گے بھی نیرون 3 ہمارے میں error ہے تمہاری وجہ سے آیا لہذا now you have to take the responsibility اور وہ کیسے ہوگا نیرون 6 کا جو E6 ہے یہ بھی پیشے travel کرے گا جیسے forward ہوا تھا نیرون 7 کا error ہے E7 یہ بھی travel کرے گا کس میں 3 کے اندر دوبار دیکھتے اب جب یہ travel کر رہا ہے تو یہ کس کے سجھ travel کرے گا اس synapse کے ذری travel کرے گا جو کہ synapse کون سا ہے 3 6 ہے اور کون سا 3 7 ہے which means کہ 3 6 کس سے multiply ہو کے جائے once again 3 7 سے multiply ہو کے جائے گا یہ e 7 کس multiply ہو کے جائے گا اپنے w 7 سے multiply ہو کے جائے گا which means کہ ہمارے پاس یہاں پر جو ہمارے پاس output layer سے یہاں جو post synapse layer سے error آرہا ہے وہ کیا ہوگا اس کی شکل بنے گی 36 into w 36 یعنی e 6 اس کا error تھا 3 6 سے e 7 کس کا error 7 کا یہ کس multiply 3 7 سے مہا پس یہ term بن جاتی ہے جو فارملہ بنتا ہمارے پاس یہ بنتا ہے جو once again partial differential equation کو solve کر نکالا گیا یہاں دیکھیں ہم کیسے بات کر رہے ہیں کہ error sum of errors into product یہ ابھی ہم نے بات neurons ہیں وہ ان کا error کس multiply ہوا اپنے weight سے اور یہاں پہ یہ کیا ہو رہے ہیں sum ہو رہے تو یہ وہ چیز بھی میں آپ کو لکھے دکھائیں جی نا وہ e 6 into w 3 6 تھا اور ہمارے پاس کیا تھا e 7 تھا into 3 7 تھا یہ actually push اس کو represent کر باقی ہم کیا کریں گے کہ ہم نے یہاں پہ 1 minus y into y ہو جائے اب اس case میں یہ y ہیں کون سے وائز ہیں یہ اس case میں neuron 3 وائز وائز اور 4 5 شکل کیا بنی گی ہمارے پاس error نکالتے وقت دیکھتے ہی اس کو جب ہم کمپیوٹ کے نجات آرہے ہیں into y 3 into کیا ہو کا sum of یہ چیز اس topology کے حالے سے کیا ہوا 3 6 جو انسا ہے وہ کسے منٹیپلائے ہوا w 3 6 سے یہ بن گیا e 7 کسے منٹیپلائے ہوا 3 7 سے یہ بن گیا دونوں اس کی ویسے سم ہو گئے اور ہمارے پاس کیا آجائے ہمارے پاس e 4 کے لیے آجائے گا اور کس کے لیے آجائے گا e 5 کے لیے آجائے گا دیکھیں اس لئے سے ہم hidden layers کے formula apply کر کے back propagate کرتے ہوئے first hidden layer تک آج چکے ہیں let's assume this thing کہ ہمارے پاس اگر let's say اس لئے سے ہوتا میں simple example لے رہا تو اس case میں let's say یہ neuron ہے اس کو میں کہہ دیا یہ neuron ہمارا a ہے اور یہ neuron ہمارا b ہے دو hidden layers ہمارے پاس ہیں اور یہ نیرون ہے یہ let's say neuron number 3 ہے اس کا error تھا وہ کیا تھا e 3 تھا اس کا error تھا 5 تھا پھر اس کا error ہم کیسے نکالیں گی کیونکہ یہ اس کے ساتھ کیسے کہہ connected ہے تو e a کا error کیا ہوگا یہ ہی فرمائے چلے گا پھر سے کیونکہ اس case میں ہم کیا کہہ دیں گے 1 minus y a into کیا ہو جائے y a ہو جائے اب کیا ہو گا اب یہ چلے چلے ہمیشہ یہاں پہ جو submission ہونا ہے وہ کس کا ہونا ہے پوس neurons کا ہونا ہے جو synapse کے بعد آرہی ہیں تو ہم نے کیا ہم نے تینوں neurons کے ساتھ example پہ ہم نے errors compute کر لئے یہ ہم نے کیا کیا ہم نے back propagate کیا once we have done this لئے choosing those formulas اب ہم کیا کریں ہم نے یہ کرنا ہے کہ تمام neurons کے iron nickel چکے ہوئے اور اب ہم نے weights کرنے کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم لوگ یہ x1 اس کے ساتھ یہ weight نہیں ہے یہ simple connection ہے تو weights شروع ہو رہے ہیں ہمارے اس جگہ شروع ہو رہے ہیں اور اس جگہ تک ہمارے پر weights سا رہے ہیں تو ہم نے تمام کی کیا کریں اور کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر وہی formula آئی کریں جو کہ ہم نے دیکھا تھا w equal to w plus data w ہم w 1 3 جو میرا پرانہ و جمع میں نے کیا کیا جس میں جو post synapse neuron ہے اس case میں neuron 3 من یہ synapse آرہا ہے target neuron کے طور پر تو اس case میں اس کا error ہوگا ویسی ہم نے fix کیا ہو ہے اور اس میں جو input آرہی ہے وہ ویسی آرہی پر پر سی پر سی پر پر سی 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 پر ویسی مجید مجید ہے یہاں پر جو سی پر سی پر سی اس کو لکھا ہے اگر میں اس دیکھے سے لیکھ سے فور سی کو کرتا ہوں جو کی ویسی دیکھے سی تو اس قسم کیا ہو دے گا وہ دیکھیں فور سی پر سی 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 اس میں جو input آرہی ہے وہ کونسی ہے نیرون فور سے آرہی ہے اس میں کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ان تمام جو میرے پاس سین ایپس ہیں میں اس رئی سے بارے باری یہ فارمولا اپلائی کر کے ویٹ سکتا ہوں یہ پر دیکھے گا ہم نے کیا کیا ہے ہم نے تمام ویٹ سکتا کر لیا یہاں سے میں تھوہا پیش جاتا ہوں دوبارہ سے اور جہاں پر ایرون کو کرنے کی بات کرتے میں یہاں پر ایک چیز چاہوں گا جب میں شروع میں کہتا کہ ہم یہاں پہ sigmoid function استعمال کرتے ہیں یا کوئی بھی real number function استعمال کرتے جو continuous in nature ہے کیوں یہاں پہ اگر ہم activation function استعمال کرتے ہیں output air کے اوپر جو ہماری unit step پھر کیا ہوتا let's assume this thing کہ کسی بھی given input کے اوپر target value سے تھی وہ میرے پاس کیا 0 آئی let's say 6 کے لیے اور میں اب جب اس formula input کرتا ہوں تو میرے پاس کیا ہوتا ہے جب میں اس کے اوپر function apply unit step تو میرے پاس output ہوگی y6 یا تو 0 ہوگی یا 1 ہوگی let's assume this thing target value میرے پاس کیا آرہی ہے 1 آرہی which means کہ نظر آرہا ہے target 0 ہونے چاہیئے تھی اور output 1 آرہی there has to be an error یہ میرے پاس کیا ہو جائے گا 36 ہے y6 ہے y6 y6 تو دیکھئے کیا ہوتا t پہ میں put کیا 0 یہ والا y6 میں کیا put کیا 1 یہ میں کیا کیا 1 into کیا ہے یہ 1 بیسی ہی آرہا ہے minus کیا ہو جائے یہ والا 1 جب 1 minus 1 کیا تو آنسر کیا بن گیا اس کا 0 بن گیا جب 0 بہت ہے پوری پوری term منٹی پیلہ ہوگی کیا دے دیگی گیا 0 اس کے مطابق تو a6 کا error کیا 0 ہے this is the problem کہ ہم جب unistep apply کرتے ہیں تو unistep discrete values پر چلتا ہے اور discrete values پر چلنی کی وجہ سے یہاں 1 لے گا یا 0 لے گا تو یہ پورا پورا آپ کا اس factor کی وجہ اس term کی وجہ سے پوری equation کی 0 ہو 1 ہے اب میں پھر اس formula input کروں دوں کیا بنتا ہے e6 تو t کی جگہ پر کیا آجائے 1 آگیا minus کیا ہوگا y کی بھی یہاں پر کیا ہے 1 ہے into یہ y6 ہے یہ کیا ہے 1 ہے into کیا ہو جائے 1 minus 1 یہ پھر سے کیا ہو رہا یہ بھی 0 یہ 0 تو دیکھیں کہ ہمارے پاس sorry target value اس case میں ہمارے پاس کوئی error نہیں دیا تو دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ discreet values لے رہے ہیں تو discrete case کے اندر آپ سال network ہے وہ certain cases پر ٹھیک record کر دے گا اور certain cases میں وہ کیا کر ے گا error ہوتے بھی error کو کیا کر دے گا کہ error نہیں ہے اس ہم جب یہاں apply کریں گے کون activation function apply کرتے ہے continuous real numbers sigmoide ہے اس کیسے کیا ہوگا کہ target value 0 ہے اور activation level 0 9 ہے میں سے کر لے تو اب دیکھیں کیا ہوگا جب میں یہاں put کروں گا فامولے میں put کروں گا t6 می پاس 0 ہے into کیا ہوگا why why اس case میں کیا ہے 0 99 ہے into کیا ہوگا 0 99 into کیا ہو جائے گا میرے پاس 1 minus 0 99 ہو جائے گا دیکھیں اس case میں کبھی بھی میرے پاس جو error ہے وہ absolute 0 کبھی بھی نہیں آئے گا کچھ نہ کچھ وہ error مجھے کیا کرے گا real numbers ہوگا ہمارا real number والا ہوگا جو کہ اس case میں نے کہا sigmoid لینے گا تو ہمارا back application کیسے کام کیا سب سے پہلے ہم نے کیا ہم نے ایک سمرائز کروں ہم نے activation اور output دونوں compute کی forward move کرتے وقت ہم نے back move کرتے وقت ہم نے کیا تمام neurons کے error circuit کی hidden layer کے formulas کو use کرتے وقت layer کے formula جیسے بھی ہم نے پیچھے بات کی ہے اور پھر ہم نے کیا کیا تمام ویڈز کیا کر دی اپ ڈیٹ کر دی اس کے ساتھ ہمارا جو back publication algorithm ہے جب تک ہمارے پاس overall جو network ہے اس کا کونسپ ہے back publication کا وہ سمجھ آیا ہوگا